اس کے بعد سورہ ممتحنہ ہے اور اس میں بھی حکم یہ دیا کہ اے اہلِ ایمان تم اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بنو اصل میں عزیزہ نے گرانی ایک بات کی طرف بار بار توجہ دلائی جا رہی ہے کہ دیکھو تمہارا ایک اپنا ملی تشخص ہے کہیں اس کو نہ برباد ہونے دینا پتہ ہی نہ چلے کہ اہلِ ایمان ہیں یا نہیں اور پتہ ہی نہ چلے کہ پوری ملت اسلامیہ کا ایک وجود ہے یا نہیں اگر دینی غیرت نہیں ہوگی تو دینی تشخص بیداد نہیں ہوگی ایک ملی تشخص ایک نیشنل آئیڈنٹیٹی پیدائی نہیں ہوگی اس لیے بار بار حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناو دوست اور دشمن کی پہچان رکھو افمایہ کہ ان کی حالت یہ ہے کہ اگر تم ان کی قابوم میں آ جاؤ تو وہ تمہارے قص بل نکال دیں اور یہ اللہ کے دشمن خواہ تمہارے رشتہ دار ہوں پھر بھی یہ تمہارے دشمن ہیں تمہاری دوستی اور دشمنی اب اللہ کے نام پہ ہے فرمایہ یہ تمہاری رشتہ داریاں تمہاری اولاد قیامت کو تمہارے کسی کام نہ آ سکے گی اور فرمایہ کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کی سیرت اور ان کے ساتھ ہی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہیں تو اس کو امونہ ہو کس طرح سے اپنے والد کو چھوڑ کے چلے گئے اور فرمایہ انہوں نے مشرقین سے صاف کہہ دیا کہ جب تک تم اللہ واحد پر ایمان نہ لاؤ ہمارا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں اس سیرت کو اپناو